چیرمین پپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان کہتے ہیں اتحادیوں کو بنائیں گے جانتے ہیں غیر جمہوری طاقت کو کیسے نکالا جائے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے نا اہل اور نالائک حکومت کو باہر نکالیں گے وزراء کے بیانات ان کے در اور خوف کا اظہار ہیں کٹ پتری کو گھر جانا پڑے گا اور عوامی نمائندہ ہی وزیراعظم بنے گا جسٹس ریٹائر ازمز سعید براڈشیٹ کمیٹی کے سربراہ نامنے مسلم ریق نون کی ترخواست مطالبہ کیا غیر متنازع شخص کو سربراہ کمیٹی بنایا جائے کہا جو ادارہ ملک میں نامنے ہاتھ کرپشن روکنے آیا وہ خود کرپشن میں ملوث ہیں حکومت نے کمیشن بنایا اور اپنے ہی وزراء کو رکھ لیا وزراء پریس کانفرنسز کرتے ہیں لیکن اپنی ناکامی پر بات نہیں کرتے براڈشیٹ تحقیقات کا معاملہ مزید گھمبیر پیپلز پارٹی نے جسٹس ریٹائر شیخ ازمز سعید کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کی مخالپت کر دی پیپلز پارٹی کے مطابق براڈشیٹ کمیٹی کے سربراہ کی تائناتی سے حکومت کی بددیانتی سامنے آ چکی جسٹس ریٹائر شیخ ازمز سعید کی تائناتی کا مقصد تمام ملبع اپوزیشن اور سابقہ حکومتوں پر گرانا ہے اور وزیر داخلہ شیخ ازمز سعید نے براڈشیٹ کمیٹی کے سربراہ پر اپوزیشن کا اعتراض مسترد کر دیا کہتے ہیں براڈشیٹ کمیٹی کا چیرمن جسٹس ریٹائر شیخ ازمز کو نہ لگائیں تو کیا کجیوں ملک کو لگائیں شیخ ازمز سعید نے والیم ٹین پر رکھا ہے شہباز شریف نے سن دو ہزار میں نیت کو بچھتر لاکھ ڈالر دیئے تھے شیخ ازمز سعید کا بڑا دعویٰ موسیقی